اسلام علیکم ڈیور ویورز جاوہ کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں لاس لیکچر کے اندر ہم نے میٹھڈز کو ڈسکس کیا تھا لاس لیکچر کے اندر ہم نے میٹھڈ کا کونسٹ پڑھا تھا میٹھڈ جو ہے وہ کس طرح بناتے ہیں اس کو کس طرح کال کرتے ہیں اور اس کی فنکشنیلٹی جو ہے وہ کس طرح پر فارم ہو دی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے میٹھڈ کے کارا میٹھڈز کو ڈسکس کیا تھا میٹھڈ کی ریٹائن ویلی کو ڈسکس کیا تھا تو یہ سارا کبھ جو ہے آپ کے لاس لیکچر میں میں نے آپ کو ڈسکس کروا لیا تھا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل سسٹی لیب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت پولیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا میٹھڈ سے ریلیٹیڈ ہی ہوگا تو اگر آپ کو لاس لیکچرز آپ نے ہمارے نہیں دیکھ لیا یا لاس لیکچرز نے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ ان لیکچرز کو دوبارہ سے اچھی طرح سے سمجھ لیں تو آج کا لیکچر جو ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ میٹھڈ کا ایک کونسپٹ جو ہے وہ لسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کہتے ہیں میٹھڈ اوور لوڈنگ اب میٹھڈ اوور لوڈنگ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے میٹھڈ اوور لوڈنگ تو اس کو دیکھنے کے لیے میٹھڈ اوور لوڈنگ کا بطلب یہ ہے کہ آپ کا بہت سارے اگر میٹھڈ ہیں تو آپ کے ایک سے زیادہ میٹھڈ یہ جو ہے ویڈ سیم نیم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جاتو ان کی جو ہے وہ ٹائپ ڈیفرنٹ ہوگی ریٹرننگ بیلو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی یا ان کے پیرامیٹر جو ہے وہ نمبر اف پیرامیٹر ڈیفرنٹ ہوں گے یا جو ان کے پیرامیٹر کی ٹائپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی تو نیم آپ سیم رکھ سکتے ہیں تو اس کو ایزی لی انڈرسٹائنڈ کرنے کے لیے میں یہاں پہ دو میٹھڈ کرتا ہوں تو فرزمپل میں یہاں پہ میٹھڈ کر لیا اسکو میں نے سم کر دیا یہ میرا سم میٹھڈ ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے یہاں پہ انٹ اے انٹ بی یہ جو ہے میرے دو ویریابلز کو دو کیا کرے گا میٹھڈ سم کرے گا اور اس کے بعد میں نے اس کو کروا دیا ریٹرن اے پلس بی ٹھیک ہے آپ جو ہے یہاں پہ ڈیریکٹ ریٹرننگ بی سلویشن کو کروا سکتے ہیں یا اے پلس بی ایک ویریابل میں کروا کے اس ویریابل کو بھی ریٹرن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے میں ایک اور جو ہے بناتا ہوں میکھڈ سم کا ہی سٹیٹک انٹ سم اب میں نے اس کو اس کا جو نا اس کو جو ویریابل دیئے پیرابیٹ لکھ دیئے وہ اے انٹ بی دیا اور اور ریٹرن جو کروا دیا وہ کروا دیا اے پلس بی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اگر آپ اس ایرر کو دیکھیں جو ہمارے پاس ایرر آیا ہے تو اس میں کہا ہے میٹھڈ سام انٹ انٹ اس الریڈی ڈیفائنڈ تو یہ دو نا میٹھڈ بلپل سین ٹھیک ہے اب اگر میں فور ایک زمپل اس طرح کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ویریابل کا میں اضافہ کر دیتا ہوں انٹ سی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں پلس سین اب دیکھیں میٹھڈ کا نیم کیا ہے سین اس کا بھی نام سام ہے اس کا بھی نام سام ہے اور یہ کوئی ایرر نہیں ہے اس میں ہوگا کیا کہ جب ہم اس میں سے کوئی بھی سام کال کریں گے ٹھیک ہے تو اب جو کمپائلر ہے جو ہم اس کو پیرامیٹرز پروائیڈ کریں گے on the basis of پیرامیٹر وہ یہ دیکھے گا کہ انٹیجر کے دو میٹھڈ ہیں ایک سام یہ ہے ایک سام یہ تو کون سا میٹھڈ کال کرنا ہے اب دیکھیں اگر فار ایگزمپل میں یہاں پہ کرتا ہوں انٹ ریزارٹر ایکوال ٹو سام اب دیکھیں اگر فار ایگزمپل میں یہاں پہ بارہ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ففٹین یعنی پندرہ دے دیتا ہوں تو اب دیکھیں جس میں کتنے پیرامیٹرز میں نے کتنے ویلیوز دیئیں ٹھیک ہے دو دیئیں تو کون سا میٹھڈ کال ہوگا یہ والا اگر میں یہاں پہ ویلیوز کو three کر دوں گا تو یہ کال ہوگا تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں سو یو کی ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس کو اگر میں یہاں سے کال کروں رن کروں دیکھیں میرا یہ میٹھڈ کال ہوگی اگر میں اس میں ویلیوز کی تعداد جو ہے جو پیرامیٹرز ہیں جو ویلیوز میں نے دی ہیں وہ میں انکریز کر دوں بڑھا دوں تو دیکھیں اب کونسا method call ہوگا یہ والا ہے تو ہمیں اس کو run کر دیتا ہوں یہ دیکھیں 41 answer آگیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس concept کو کہتے ہیں method overloading مطلب ایک different method is in the same name ٹھیک ہے name ان کا same ہے but ان دونوں کا کام بھی plus کرنا ہے but ان کے parameters different ہیں number of parameters پہلی بات جو ہے method overloading کے اندر جو پہلی بات آئی گی وہ آئی گی number of parameters ٹھیک ہے تو parameters جو ہیں وہ کیا ہیں different ہیں اب یہاں پہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو method ہے اس کو میں same کار دوں ٹھیک ہے یہ number of parameter اب same رہیں گے لیکن میری کی ٹائپ میں ڈیفرینٹ کر دیکھا ہوں اگر میں اس کو ڈبل بول دیں یہاں پہ بھی ڈبل کر دوں اور یہاں پہ ڈیفرینٹ کر دیں اور یہاں پہ ڈیفرینٹ کر دیں اب یہاں پہ ڈیفرینٹ کر دیں اور یہاں پہ میں کیا کر دوں کیونکہ ہے نہیں تو اس کو اٹھا دیتے ہیں تو یہ کیا کرے گا اب یہاں پہ الرئی کیوں کہ جو method اب یہاں پہ call ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس کی number of values میں کام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں نے اس کو کر دیا اب اس کے اندر میں نے کونسی number of values کونسی دی ہیں 12 اور 15 جو ہے دیئے ٹھیک ہے 12 اور 15 اس کو میں یہاں سے run کرتا ہوں یہ دیکھیں 27 آیا ہے اب یہاں پہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا یہ والا method call ہوا ہے یا یہ والا کیونکہ parameters میں بھی دو ہیں اس میں بھی دو ٹھیک ہو گیا اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس کا answer یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہاں پہ integer type کا variable بنایا ہے اور اس میں value دیئے result اس نے sum کیا ہے 12 اور 15 کو تو یہ 12 اور 15 جو دیئے گئے ہیں یہ کس data type کے ہیں یہ integer data type کے ہیں تو ایسا method call ہوگا جس کے parameters کی type کیا ہوگی int ہوگی تو یہ call ہو جائے گا اب اگر for example میں یہاں پہ point zero کر دوں یہاں تو بھی point zero کر دوں دیکھیں اب error آگیا ہے اس نے کہا incompatible type possible logic conversion from double to int تو کیوں کہ یہاں پہ اگر میں double کر دوں یہ میرے جو variable لیا ہے result کا یہ double میں نہیں لیا ہوا اس لئے اب جو اب جو method call ہوگا وہ یہ والا method call ہوگا ٹھیک ہے اور کیونکہ اس کی جو values ہیں وہ کس میں ہیں double میں ہیں اور اس کے parameters بھی کس میں ہیں double میں ہیں یہاں سے دیکھیں اس کو میں یہاں سے کلا دیتا ہوں 27 points اب اگر میں یہاں پہ آکے یہ جو میرے پاس یہ والی جو چیز ہے ٹھیک ہے اب اس کو ٹھیک ہے int کروں تو میں یہ call ہوگا اور اگر double کروں تو یہ والا میں call ہوگا اس طرح آپ ایک method کے اندر number of parameter سیم بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے پھر type کیا ہوگی different تو یہاں پہ ہمیں کیا دیکھا کہ دوسری کیا چیز ہے ہمارے پاس دوسری جو method کی ہمارے پاس overloading method کی type ہے وہ ہے different type of Okay है तो data type of parameter to parameters की ڈی quantity وہ کیا ہوگی different ہوگی पहले हमने क्या किया था कि number of parameters जो है वो different कर दिये थैं अब parameter कि डाइप है वो हमने different कर्दी है खिक है तो इस طرح यह method क्या करेगा करेगा यह भी some-kahik तीक है لیکن یہ مثل کیا کر رہا ہے کہ آپ کا جو اس کے نمبر اوپ پیرمیر اپنا کوری جو ڈیٹا ٹائپ اپ پیرمیٹس کی وہ ڈیفرنٹ ہے اس کی ریٹرن ویڈیو دبل میں ہوگی اور اس کی جو ریٹرن ویڈیو ہوگی وہ انٹیجر میں ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ انٹیجر دے دیتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نمبر اوپ پیرمیر انٹیجر دے دیتے ہو ٹھیک ہے اب اس کو یہاں سے ران کریں 27.0 آیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیئے تو کیا تھے 12 اور 15 جو ہے یہ انٹیجر میں دیئے تھے یہ بھی انٹیجر میں ہی ریٹرن کرے گا لیکن ادھر کیونکہ ہم نے ٹائپ دبل رکھی ہوئی ہے اس لئے اس نے اس کو ڈبل ہمیں کنورٹ کر دیا جس کو ہم نے کہا تھا انپلک کاسٹنگ مطلب آٹومیٹکلی کاسٹنگ ہو گئے ادھر سے ریزالٹ بیشک انٹیجر آیا لیکن جب وہ ادھر پہنچا تو اس ویریابل کی جو ٹائپ تھی وہ ڈبل تھی تو اس نے اس کو کنورٹ کر دیا ڈبل کے اندر ٹھیک ہے اس میں اس طرح بھی آپ میٹھرٹس کو بنا سکتے ہیں ان میں کوئی بھی ایرر نہیں آئے لہا ٹھیک ہے سیم آپ کے نیم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں آپ ایک میٹھ پر کام کر رہے ہیں میٹھ پر کام کر رہے ہیں تو وہاں کے سام جو ہے وہ ڈیپرنٹ ویلیو کا ہو سکتا ہے جیسے ہم نے بنایا ڈبل ویلیو کا بھی ہو سکتا ہے انٹیجر ویلیو کا بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا جو کمپائلر ہے وہ on the basis of parameter جو آپ parameter call کے دوران جب آپ call کر رہے ہیں میٹھ پور اس کو جو parameter دیں گے وہ اس کے اکارڈنگ اس کے میٹھ پور چیز کرتا ہے اگر میٹھ پر کام کر رہے ہیں اس کنسپٹ کو ہم کہتے ہیں میٹھ پر کام کر رہے ہیں یعنی آپ کا جو میٹھ پر کام کر رہے ہیں اس سیم نیم سے ہوں گے ایک ہی نیم سے بہت سارے میٹھ پور سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میٹھ پور روڈنگ اور اس ٹائم پہ جو ہے آپ کے جو کمپائلر ہے اس کو جو ہے میٹھ پور کیا کرنا ہوتا ہے کنفرم کرنا ہوتا ہے تو وہ on the basis of parameter values یعنی جو پیرامیٹر کو آپ نے values assign کیے ان values کی بیس پہ وہ میٹھ پور جوز کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹھ پور روڈنگ اور اس کے ساتھ آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کریں گے جاوہ سکوپ جاوہ سکوپ کیا ہے سکوپ کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں آپ کا یہ والی class یہ میری کیا ہے class اس کے اندر بریاد سیم لگی ہوئی ہیں یہ class یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی باڈی کاروں ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی اس کا جو خد ہے اس کا جو حدود ہے اس کی جو حد ہے ٹھیک ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے اس class کے اندر جو بھی چیز آپ رائٹ کروگے کلاس کی کا حصہ ہوگی اس طریقے سے اگر میں اس میتھڈ کی بات دوں تو اس میتھڈ کی جو باڈی ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے تو اس کے اندر میں جو چیز بھی ڈیفائن کروں گا وہ اس میتھڈ کا سکوپ ہوگا تو ہمارے پاس کوپ جو ہے یہاں پہ وہ ڈیفائن ہوتا ہے تالہ کوپ ہے اندر جو بھی چیز ہوگی اس کی کس میں ہوگی اس کا وہ سکوپ ہوگی ٹھیک ہو گیا اب فارد امپل میں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے اب یہ میرا ایک میتھڈ ہے یہ کیا ہے میں ایک میتھڈ ہے یہاں میں دو ویریابل مناتا ہوں یہاں ہوں ہوں اور اندر اے خیل ہے ٹھیک ہے اس ایکوال ٹو اے مناتی ہے جو میرے پاس ہے وہ ہے اندر بھی ایک ایکوال ٹو ٹو ہویں ٹو اس کے باills میں کرتا ہوں اندر سم ایک ایکوال ٹو ای بھلک بھی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ میں اس کو آؤس کروا زیتا ہوں سیز کیا میں نے اس کو میں نے یہاں سے رنگ کیا پھر یہ دیکھے تھرٹی ہاں سے آگیا تو اب یہ مین میتھڈ یہ جو ہمارے پر انتی ویلیوز بنی ہوئی ہیں یہ جو ویلیبلز ہیں یہ جو ان کا جو سکوپ ہے وہ مین میتھڈ کی باڈی ہے یعنی یہ مین میتھڈ کے اندر ہی استعمال ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور میتھڈ میں ان کو استعمال نہیں کرتے اپنے کم پر یہاں ہمارے پر آتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کی باڈی بنا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں اندر سم سم اس کے لئے پلس ب اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ آئیں تو اے جو ہمارا ڈی فائنڈ ہے وہ یہاں پہ ڈی فائنڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور ب ہی جو اسی طرح کہ سہی اس کو فائنڈ نہیں کر dark کیونکہ ب ب ہمارا ہیسی میتھڈ کے اندر ہے اس میتھڈ کے یصور ہے اس کا نکس، Olá کا scope جو ہے وہ اس میتھڈ کے اندر ٹھیک ہو گیا نا ٹatori کے ان ب begged ہے یہ یہ بارہ journey اسی کو میمٹ لکہ اکسس نہیں کر سکتا کیوںکہ یہ میتھڈ یہ fireplace اس میٹھڈ کی آپس نکیمیں ہیں اگر میں ایسے کہوں کہ ان دونوں ویریبل کو یہاں سے میں کٹ کر کے اس کلاس کے اندر لے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے ان کو اب ہم کیا کہیں گے ان کو بنا دیں گے اس کو بھی بنا دوں گا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کو میں یہاں پہ اس کو جو از نہیں گی اب دیکھیں اس میتڈ پہنڈ بھی یہاں پہنڈ ہو رہے ہیں اور کوئی بھی ایرہ نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں متڈ یہ میں سے بانتی جس کو میں نے یہ آئی لیٹ کر گیا یہ اس کلاس کے اندر ہے ٹھیک ہوگیا یہ مر ایب ال بھی اس کلاس کے اندر ہے اس کلاس کے تو اندر ہے لیکن ان دونوں موہر سے بہر ہے تو میں نے بتایا کہ اس کلاس کی جو بھی میمبر ہوگا وہ اس کلاس میں کہیں پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے تو یہ ورئیبل A & B اس کلاس کے ممبر سے ہیں اس کلاس کی حد میں مجود ہیں ف Fleet اگر آپ اس سے باہر کوئی بھی کلاس بنا لیتے ہیں اس کے اندر کوئی ممبر بناتے ہیں اور وہ ان ورئیبل کو ایکسیس کرتا ہے تو دین آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے اس کو ایکسیس کرنے یعنی آپ کے پاس یہ کلاس ہوتی ہے ایک کلاس کا کوئی بھی ممبر کسی دوسری کلاس میں ایکسیس کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر آپ کو کچھ کوڈنگ کرنی پڑتی ہے وہ ہم نیکس کلاس میں جب اپجیکٹ اورینٹل پروگرامنگ کی ٹیکنیک شروع کریں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی فیلہار جو آپ نے سکوپ دیکھنا ہے کسی بھی چیز کا سکوپ جو ہے وہ اس کے باڈی کے اندر تک ہے اس کے فنکشنل ایریا کے اندر تک ہے اس کلاس مائی اپنا میٹھنڈز جاوہا کا جو سکوپ ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے اس کا سکوپ ہے وہ یہاں سے یہاں ٹیک ہے اس کو کو اندر جو چیز ہوگی اس کو اندر اس کو استعمال خورست ps کرسکتے ہیں ہم انہوں سے کچھ کرسکتے ہیں اس کے سابطے پر بھی آگے ہیں اس کو اس کو کرلیں ٹرک کے ۔ 30 جو آپ کیا ہوگیا ہے اس کو ریک��고 کر سکیں میں ایسے ڈیوٹی ٹھیک ہے اور سامن تو یہاں پہ میں ایک اوٹ پڑ تروا کے بھی چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہوں گیا تو یہاں سے اس کو اپران کریں اب دیکھیں میرے پر تھرٹی ان تھرٹی انسر آیا تو اس کا بھی انسر تھرٹی اور اس کا انسر بھی تھرٹی آیا کیونکہ ویلیوزوں ہسین لے رہے ہیں جو ہمارے گلوبل آپ کے وریابل ہیں ان کو لے رہے ہیں اب یہاں پہ اس کلاس کے اگر ہم بات کریں تو یہ جو دو وریابل بنے ہوئے ہیں ان کو ہم گلوبل وریابل بھی کہتے ہیں گلوبل وریابل ان لوکل وریابل اگر اس کلاس کے حساب سے اس کو دیکھیں تو اس کلاس کے یہ کون سے وریابل ہیں گلوبل وریابل ہیں یعنی یہ دونوں میتھڈ اس کو یہاں سے اٹھا کے اپنے اپنے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم گلوبل وریابل کریں اس کلاس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کلاس کے یہ لوکل وریابل ہیں مطلب یہ اس کلاس کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں باہر کسی کلاس میں استعمال نہیں ہو سکتے اس لئے یہ کون سے ہیں اس کو ہم لوکل ویریابل کرتے ہیں دیکھیں جب آپ موبائل فون سے کال کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو کال ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی لوکل کال کا یہ ریٹ ہے لوکل کال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک وہ آپ کا نیٹورک کام کر رہا ہے آپ کو وہ ریٹ پڑے گا اگر آپ انٹرنیشنل کال کریں گے یا گلوبل کال کریں گے گلوبل کال سے مراد ہے اپنے کنٹری سے باہر کسی ملک میں کال کریں گے تو وہ گلوبل کال ہو جاتی ہے جب آپ لوکل کال کریں گے تو اس کا ریٹ آپ کو لوکل لگے گا لیکن جب آپ گلوبل کال کریں گے تو اس کا ریٹ آپ کو گلوبل لگے گا ٹھیک ہو گیا اب ایک نمبر ہے وہ کسی کنٹری کے اندر ہی اکسیس ہو سکتا ہے باہر اکسیس اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اپنے لوکل نمبر ہوگا اور گلوبل نمبر ایسا نمبر ہوتا ہے جس کو آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں بہت ساری ٹائم پہ آپ نے چیز دیکھی ہوگی ڈیفرنٹ کمپنیز کے جب کانٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں تو ان میں یہ نمبر لکھتا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے یعنی ایسا نمبر جس کو آپ ینورسلی کہیں سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں جیسے ڈائیو کمپنی کا ینورسلی ایکسس نمبر ہے تو پاکستان میں بیٹھ کے اس کو کہیں سے بھی کال کریں گے ٹھیک ہے تو وہ کمپنی کا نمبر آپ کو وہاں سے ملے گا اور آپ وہاں سے اپنی کوئی بھی کہیں سے بھی کہیں سے یا نہیں آپ کسی بھی سٹی سے کسی دوسری سٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے ایک سٹی کی دوسرے سٹی تک کے لیے اپنی سٹی بک کروا سکتے ہیں اس کو ہم کہتا ہے ینورسلی ایکسس نمبر اگر آپ بیٹھیں اب بکھر کے پیڈیسیل نمبر پہ جو ڈائیوارڈ ترمینل کا نمبر ہے اس پہ آپ کال کرتے ہو تو وہ بکھر ترمینل پہ ہی کال جائے گی اور کہیں نہیں جائے گی لیکن آپ یو این پہ کال کرو گے تو وہ اس کے ہیڈ آفیس میں جائے گی اور ہیڈ آفیس سے آپ کہیں سے بھی کہیں سے کسی بھی ترمینل کو اکسس کر کے اپنی سٹی بک کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ گلوبل اور لوکل کا جو کنسیفٹ ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے آپ کو یہ بات پڑھا دیا تو یہ جو سکوپ ہوتا ہے آپ کے پاس کسی بھی ویریابل کا کسی بھی میتھڈ کا کسی بھی کلاس کا وہ اس کو ہم کہتے ہیں جاوہ سکوپ تو یہ میتھڈ ہے اب اگر ہم اس میتھڈ کی بات کریں تو یہ میتھڈ ہے یہ اس کلاس کا ممبر ہے تو اب اس کلاس کے اندر ہی آپ اس کو اکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو باہر اس میتھڈ کو اکسس کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو کیا کرنے پڑے گی جس کو ہم جو ہے وہ اوپ کہتے ہیں وہ اوپ کے کنسپس کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اب اس کی چھوٹی سے اور لاسٹ ایک اگزمپل دے دیتا ہوں جیسے آپ کے پاس ایک دھر ہے اس گھر کے اندر جو ہے کوئی ایک چیز ہے آپ اس گھر کے اندر اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ اس چیز کو اکسس کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یوز کر دیں آپ کے دھر کے اندر ایک لیپ ٹوپ پڑھا ہے کوئی اس کو کوئی بھی دھر کا ممبر استعمال کر لیتا ہے لیکن اگر باہر سے کوئی بندہ کسی اور گھر کا کوئی بندہ جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے آپ سے اجازت لے گا آپ سے پوچھے گا آپ اس کو allow کریں گے دن وہ استعمال کرے گا تو سیم کانشپٹ ہے آپ کے یہ global اور local کا اور scope کا کہ ایک کلاس یا ایک variable کا جو scope ہے وہ جس method تک ہے جس کلاس تک ہے اسی کے اندر یوز ہو سکتا ہے جو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جاوا scope ٹھیک ہے تو آج ہم نے دو concept جو ہے وہ discuss کر لی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں method overloading اور دوسرا ہے جاوا scope ٹھیک ہے تجھے ہم آج ہم نے discuss کر لیا یہ بھی بہت important concept ہیں basic concept ہیں آئی ہو کہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آدھی ہوگی کوئی بھی آپ کی confusion ہوتی ہے آپ کو میڈ بانس میں ضرور پوچھئے گا اور انشاءاللہ next lecture کے اندر آپ کی جو confusion ہوگی اس کو دور کر دیا جائے گا next lecture تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے ملیں گے next lecture کے اندر اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے موسیقی